اسلام علیکم دوستو ڈاکٹر امبشیہ سن آئرلینڈ سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں اچھا آئرلینڈ آئے وے مجھے سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور ایک چیزو میں نے ابزرب کیے سرسے میں وہ یہ ہے کہ کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جن میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ فورن ہیں یہاں پہ جس طرح ہم ہیں پاکستانی انڈینز سرلنکنز بنگالیز ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اس کے علاوہ انڈینیرز وغیرہ بھی ہیں تو باہر کے لوگ ہیں لیکن کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جن میں آئی وڈ سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ لوکل ہیں تو بلکہ میں کہوں گا کہ وہ یہاں پہ سپیسیفکلی گوروں کے پروفیشنز ہیں اور ایک چیز جو میں نے ان کے بارے میں نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ وہ ہم سے زیادہ آرم کر رہے ہیں گورے بہت تیز ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو یہاں پہ یہ سکیم ہے کہ موسٹلی لوگ کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھی طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں مینجمنٹ کی فیلڈز میں یعنی کہ ایون ہیلتھ کا شعبہ ہے یا کوئی بھی شعبہ ہے تو مینجمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ موسٹلی یہاں پہ گورے ہی ہوتے ہیں اور ہم لوگ تو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے نیچے تو لیکن جو میجارٹی آف پاپولیشن ہے یہاں پہ خاص طور پہ جو ملز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے اپنا سکول کمپلیٹ کیا یا نہ کیا اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کسی پروفیشن میں انہوں نے کی فورن اور سپیسفیکلی جو میں نے منشن کیا ہے جن پروفیشنز میں ٹھیک تھاک آمدنی ہے چھوٹا سا کورس ایک وہ کرتے ہیں like پلمبرز like میکینکس گاڑیوں کے میکینکس ہیں اسی طرح باقی اپلائنسز کے ہیں اور اسی طرح یہ جو فلورنگ وغیرہ ہے اس میں جو اب آپ عام زبان میں اسے مستری کہہ دیں تو یہ جو لوگ ہیں ٹھیک تھاک ٹیمانڈ ہے ان کی صرف انسپیکشن کے لیے یہ آئیں گے اور پچاس سو یورو تو یہ آپ سے انسپیکشن کا ہی لے لیں گے اور جب یہ کام کرنے آئیں گے آپ کے جو ہے وہ ایک پائپ میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو سامان بھی وہ لے کر آئے گا اور آپ کا وہ پائپ ٹھیک کر کے جائے گا چار پانچ سو یورو وہ آپ سے لے لے گا آرام سے اور that's mostly cash almost always cash ٹیکس فری تو ویسے بھی یہ لوگ basic ٹیکس بریکٹ میں ہی ہوتے ہیں ہماری طرح 40 یا 50 پرسنٹ ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے تو اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ یہ لوگ بہت تیز ہیں سکول کمپلیٹ کیا ایک کوئی چھوٹا موٹا کورس کیا سال دو سال کا لائک پلمبرنگ کا لائک مکینک بننے کا لائک یہ اپلائنسز وغیرہ جو ہے رپیئر کرنے کا یا فلورنگ کا اور اس کے بعد اس میں یہ جو ہے بادشاہ ہیں جہاں پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی آپ پہلے تو بہت مشکل سے آپ کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ملتی ہے آپ نے گاڑی چھیک کرانے جانا ہے آپ مکینک کی اپوائنٹمنٹ لیں گے تو اس کے بعد چیز کو چیک ہی کرنے کے وہ پچاس سو یورو آپ سے لے لے گا جب کام کرے گا تو پانچ سو ہزار یورو تو کہیں بھی نہیں گئے ہوئے and all cash تو in the end their take home is I would say more than us ہم سے زیادہ ہے ان کا جو take home ہے تو یہ بات ہے تو I would say if possible I don't know how تو in fields میں یہاں پہ آنا چاہیے in fields میں یہاں پہ آنا چاہیے یہ جو گوروں کی fields ہیں majority of the گوروں کی کچھ ہیں جو بہت اچھی طرح تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور وہ چیزوں کو manage کر رہے ہوتے ہیں properly اچھی جگہوں پہ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ کوئی بہت لائک قوم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ تیز قوم ہے اور انہوں نے اپنے لوگ جو ہے وہ بٹھائے ہوئے ہیں بہترین کر کے کچھ جو لائک لوگ ہیں اوپر جو manage کر رہے ہیں سب چیزوں کو اور باقی جو ہیں وہ چھوٹے موٹے courses کر کے سکول کے بعد تو وہ ہم سے جو اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ہم سے بہت زیادہ کما رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ تو یہ بات ہے ہو سکے تو ڈاکٹر انجینئر کے بجائے آپ جو ہے وہ اگر ان فیلڈز میں آ جائیں ادھر تو آپ تینشن فری رہیں گے اور ٹیکس فری بھی رہیں گے اور بہت اچھا ان کریں گے تو آج کے لیے پھر اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے شکریہ 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 شکریہ